کہ پاکستان میں دو طرح کے ترازوں ہیں ایک طرف نواز شریف جو پاکستان کے تین مرتبہ پرائم نیسٹر رہ چکے اور پنجاب کے چیم نیسٹر رہ چکے بے تہاشا پاکستان کی خدمت کی اور دوسری طرف جنرل مشرف جو اس وقت زیر علاج ہیں کیونکہ ہمارے قائد نے تربیت نہیں دی کہ ہم کسی کی بیماری پر کچھ سیاست کریں اللہ تعالی انہیں صحت دے لیکن دو قوانین ہیں ایک آئین شکنوں کے لیے جن کو حکومت نہ ان کے کیسز کو پرسیو کر رہی ہے کیونکہ ہاتھ بھی بننے ہیں وہ ماروائے قانون ہیں ان کو ہاتھ بھی ڈال سا ہے اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کیا پتی کے کیا پتی کا شوربہ ان کی اتنی اوقات کھاں پہ آگی یہ کون سی سیاست ہے کہ یہ اٹھے کون ہیں کہ نواز شریف کو کہیں جی کہ ہم آپ کا پاسپورٹ بجرہ نہیں کر رہے کہ کیا نواز شریف صاحب نے نظامی صاحب بنائے دیا تب کے ساتھ کیا ان سے پوچھ کر رہا ہے کیا نواز شریف صاحب ان کے متحد ہیں کیا نواز شریف صاحب کی پارٹی ان کے متحد ہیں آئین شکنوں کو تو آپ قانونی راستہ دیتے ہیں کہ جی آپ ایسے سیڈی چڑھ دیں اور جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو سوارہ پاکستان میں بجلی کے بجلی کے جو اندھیرے تھے وہ انہوں نے ختم کہا کہ روشنیوں کا پاکستان بنایا کہنے کا مقصد یہ ہے نظامی صاحب یہ کون سری جمہورتی ہے کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کیا یہ اتنے غیر اخلاقی بے شرم لوگ ہیں کہ جی پاسپورڈ ہے او بھئی آپ ہوتے وہاں ہیں آپ کی اتھارٹی کیا ہے آپ تو خود وینٹی لیٹر پہ پڑھیں اور سانسوں سے آپ اپنی سانسیں لے رہے ہیں اب ات صاحب ایک حکومت ہے ملک میں رائج ایک قانون ہے وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ بتائیں یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب میرے بھائی سر سوال پورا سن لیں اب ات صاحب ریکویسٹ ریکویسٹ سے سوال سن لیں قانون کی بات کرتے تو ہنسی نکلتی ہے بھی جی ٹھیک ہے اچھا یہ بتا دیں جی انویسٹر ویزے کی کچھ اطلاعات ہیں نواز شریف صاحب نے اس کے لئے اپلائے کیا بھی آپشنز کیا استعمال کر رہے ہیں یہ ساری یہ ساری قیاس رائیاں ہیں ساری یہ 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 پوری ریومرز کو پھلاتے ہیں کہ جی بزنس ویزے کیلئے اپلائے کیا نواز شریف صاحب وہ بے وطن پاکستانی ہے نواز شریف صاحب کی ایک پہچان پاکستان ہے نواز شریف صاحب نے اگر ان ٹرابل ڈاکیمنٹ پر سفر کرنا ہوتا تو سعودی ایرابیا ان کو اس وقت دے رہا تھا تو وہ سعودی ڈاکیمنٹ پر اس وقت جب اگزائل میں تھے تو وہ خود لندن آ جاتے تو نواز شریف صاحب نے اپنی جو ملک کی رسپیکٹ ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا نظامی صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب نام پاکستان ہے اور ان کی پہچان پاکستان ہے ان کا دل روتا ہے جب وہ پاکستان میں جو حالات ہیں آج پاکستان کا ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص آج سراپہ آج سڑکوں پر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان سارے معاملات کو بڑی دور بینی سے دیکھ رہے ہیں اور یہ یہ آپ کے سامنے پوری ہر چیز آیاں ہیں آئے دن جو معاملات ابھی بھی زیرے التوا ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا لیکن بات نظامی صاحب یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ دیکھیں جی آپ پاسپورٹ آپ کے پاس تو قانونی تیار کوئی نہیں ہے بل تو نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ کسی بھی طریقے سے حیل کرتا ہے آپ کو کوئی آئین اس کی اجازت دیتا ہے کیونکہ اخلاقیات کا میں بات کروں وہ اخلاقی اخلاقیات کی نام کی کوئی چیز ان میں ہے ہی نہیں ہے اب اس سب وہ کہہ رہے ہیں اشتہاری ہیں اشتہاری کو پاسپورٹ کا اجراء نہیں ہو سکتا یہ جواز حکومت دے رہی ہے جنرل مشرف جنرل مشرف وہ گئے ہیں ان کو تو سلائے موت انہوں نے کہا کہ پچیس مٹبہ لٹکا دیں ان کو ان کے خلاف جو جو باتیں ہوئیں آپ وہ باتیں عدالت کا حصہ ہے وہ مشرف کے باتیں نواز شریف نے ان کو صدا نہیں دی تھی وہ عدالت عثمہ نے صدا دی تھی کہ اتنی مٹبہ جنرل مشرف کو لٹکائیں اس کے تو یہ تلویٹ ٹارتے ہیں جی نظامی صاحب وہ قانون سے بالہ تر ہے نظامی صاحب اب نواز شریف صاحب کی بات رہ گی جی نواز شریف صاحب کا یہ کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کا بال بھی پانکہ نہیں کر سکتے میں آپ کو اتار ہوں نظامی صاحب انشاءاللہ اللہ پاکر طرح جب آئیں گے اچھا حافظ صاحب میں بتائیے کہ حافظ صاحب میں ارسکڑ رہا تھا کہ آم اس وقت آئندہ کا کھا لائے ابل بنا رہے ہیں آپ مطلب پی ڈی ایم کے اندر تو میں دیکھتا ہوں پی امیلہ ان کی ایک ٹیوٹی لیکن میں ارسکڑ رہا تھا بھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے کہ زرداری صاحب کا چھاپ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس پہ آہ مضبوط آہ دوسری طرف شہباز ہے کہ کو بالکل انہوں نے جیل میں پھیک دیا ہے اور اب مطرمہ مریم جو ہے پہلے تو بڑی سخلائن لیتی تھی اب ذرا کوئی نرم پڑھتی جا رہی ہے میاں سب کو بھی سمجھایا گیا تو اب کیا راستہ ہے ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے یا آپ نے نو کافرنس کی طرف جانا ہے آپ نے اس سسٹم میں رہ کے چھلنا ہے یا اس حکومت کو گراہ کے چھلنا ہے یہ کیا کیا لائے ابل کے آپ کو پیٹی نظامی صاحب دیکھیں نواز شریف صاحب عوامی طاقت سے وہ آتے ہیں اور عوامی پلیٹ فرم کو استعمال کرتے ہیں کوئی ایسا اقدام پی ڈی ایم کا بھی موقف ہے موسیل لیگ نون کا موقف ہے کہ کسی قسم کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نہیں لائیں گے ہم اپنے جو ہمارا لوگ مارٹ کا پلان ہے یونانیمس ہیں یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم پہ ظاہر ہے ہر پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ڈیو ہے اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے دس جماعتیں نظامی صاحب پی ڈی ایم میں شامل ہیں ظاہر ہے ہر ایک کا نکتہ نظر مختلف ہے لیکن پاکستان مستلی نون کا نکتہ نظر بڑا واضح ہے نوازشی صاحب کی طرف سے کہ ہم کسی قسم کی بیک ڈوڈ چینل کے ذریعے جا کوئی اور طریقے سے ہم وہ کسی کا آلہ کار نہیں بنیں گے ہمارا اب میامیر میں دیکھنے جمہوری طریقے سے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں جپٹیٹرشپ کے خلاف سڑکوں پر آئے ہیں جمہوریت تو یہی ہے تو آپ شباز شریف کو جیل میں ڈال دیں حمزہ شباز کو آپ جیل میں ڈال دیں آپ مریم نواز کے خلاف کیسز بنا دیں آپ نوازشی صاحب کا پاسپورٹ کا اجراء ختم کر دیں تو آپ ان حدکرلوں سے یہ جو ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک جو کمزور ترین شخص ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کا بڑا کر دیا پاکستان کے اہداروں کو آج سٹیک پہ کھڑا کر دیا نظامی ہم تو آپ تو استاد ہیں ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ ایک ماشاء اللہ آپ کو پاکستان کی اس لیے کا پرانے ادوار کا بھی الحمدللہ بہاتا رکھتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں آپ کے آگے لیکن جو اپروچ ہے انشاءاللہ اللہ یہ میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں کہ پی ایم ایلن کے موقع میں رتی بھر بھی طبیلی نہیں ہے لانگ مارچ ہوگا بھرپور اداس سے آپ کو مسئلی گرون اور پی ڈی ایم کی اگلے چند دنوں میں تیاریاں نظر آئیں گی بھرپور طریقے سے تیاریاں نظر آئیں گی پاکستان کی سیاست ہے ہر جماعت کا اپنا رائٹ بنتا ہے سیاست کرنے کو دیکھیں اب آپ دیکھیں ڈوہزار ایسار میں جس بلوجستان میں مسئلی گرون کے منڈیٹ کی کوئی توہین کی گئی اس وقت ساکر نظر صاحب تھے کہ انہوں نے بھیڑا کرک کیا انہوں نے خلوار اور تماشا دیکھا نظامی تھا ہماری اکثریت کو بلوجستان میں اقلیت میں بتا دیا سب سوئے ہوئے تھے کسی کو یہ خیال نہیں ہے شفاف انتخابات ایک سیکنڈ ہوں گا شفاف انتخابات ہونے تھے یہ شفافیت ہوتے ہیں انتخابات میں اس کے بعد سینٹ کے چیئرمنٹ کا الیکشنز آیا ہماری مجوریٹی تھی ہمارے تو سینٹرز کو ٹکٹ تک نہیں ایوارڈ کرنے دیئے نظامی صاحب آپ نے وہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں دیکھا آپ نے نواز شریف صاحب کو اتنی نیچے تا گئے کہ آپ نے نواز شریف کی صدارت کو اپنے ساکر نصار کی جو ونڈیکٹیو تھا وہ نواز شریف کے اقراب کینہ پرور آدمی تھا اس نے نواز شریف کا ہیرنگ رکھی اور نواز شریف کو پارٹی کی صدارت تک نہیں لینے دیئے تو یہ چیزیں آپ اس کو ختم نہیں یہ تاریخ کا حصہ موجود ہیں